میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں شکل بنانا سیکھوں یا بناؤں تو کیا میں گناہ ہمیں ملوث ہو جاؤں گی نیت کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے بیوٹار اگر آپ کسی کی شکل اس نیت سے بنائیں گی کہ آپ اللہ ہیں اب اس کی شکل بنا دی اب اس میں روح بھی ڈال دوں گی میں پھر تو گناہ ہے کیونکہ اللہ جو ہے ماں کے پیٹ میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے قرآن میں لکھا ہے لیکن اللہ تصویر بنا کے اس میں روح بھی ڈالنے کا قادر ہے نا تو وہ شکلیں کیوں بنا رہا ہے کیونکہ اس نے بچہ کریٹ کرنا ہے پھر روح ڈالنی ہے اور آپ شکل کیوں بنا رہی ہیں کیونکہ یہ آرٹ ہے آپ کو پتا ہے آپ روح تو ڈالنگی نہیں نہ آپ کو یہ بتا ہے کہ آپ تخلیق کر رہی ہیں یہ تو ایک آرٹ ہے تو پھر جب آپ کر رہے ہیں اس کے طرح آپ کی طرح ہے اگر آپ اس کے طرح اگر آپ اس کے طرح اگر آپ کو ذاتے ہیں کہ آپ نہیں مستحقی کر رہے ہیں تو اس کے طرح ہے ہم نے بھی کئی شکلیں بنائیں بھئی آرٹیسٹ بناتا ہے اس نیہ سے تھوڑے بناتا ہے کہ میں اس کے جان بھی ڈالوں گا تو آپ بنا لیں شکل صحیح بنانا لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا پچھلے زمانوں میں جو دیواروں کے اوپر پچھلے زمانوں میں حضور کے آنے سے پہلے جو نقش و نگار بناتے تھے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے بناتے تھے جھوٹے خداوں کے بناتے تھے اس کو منع کیا تھا تو اگر آپ اس کو سمجھیں کہ بھئی آپ ہر تصویر بنانا حرام ہے تو پھر تو بے وقوفی کی بات ہو جائے گی نا پھر تو بے وقوفی کی بات ہو جائے گی اب جیسے میں میں نے جو ہے وہ مایکرو بائیولوجی پڑھی آپ جو مایکرو بائیولوجی پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے باڈی کے مختلف آرگنز کے ڈائیگرامز بنانے پڑتی ہیں مجبوراً بنانے پڑتی ہیں اس کے اندر تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو ہم بناتے تھے اسی طرح جب ہم بوٹنی پڑھتے تھے تو پتوں کی درختوں کی ان کی تصویریں ان کے جو ہے وہ بناتے تھے سکیچ اسی طرح کوئی آرٹس پڑھتا ہے کوئی پینٹنگز کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کو بنانی ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے نیت نیت کا فرق ہوتا ہے اگر آپ اس لئے کوئی تصویر بنا رہے ہیں کے بعد میں آپ نے اس کی پوجہ کرنی ہے پھر تو حرام ہے آرٹسٹ ہے نا آپ نے کوئی پوجہ تھوڑی کرنی ہے تصویروں کی ہے نا بھئی تو پھر صحیح ہے بنا سکتے ہیں خیل کرنی ہے کی تصویروں کوئی اکر کے ذریم جوی جا نایت دیا سورا ترجمی para from Elizabeth Washington لیچا لا剣 مستاندرا fourth ترجمی شخصی AH